ایک شہر کے گھر والوں نے اپنی پسند کی شادی کی وہ آدمی اس رشتے پر خوش نہیں تھا پہلے دن سے ہی اس نے اپنی بیوی کو بیوی نہیں سمجھا بلکہ صرف اسے اپنی نوکرانی سمجھتا تھا کبھی اس نے اپنی بیوی سے ہنسی مزاق نہیں کیا بس ہر وقت وہ اسے صرف روب کے ساتھ کام بتا دیتا اور بیوی بھی ایسی سابر تھی کہ حکم سنتے ہی اس کام میں لگ جاتی تھی اور صبر کر کے اپنے حدمت کے کاموں میں لگے رہنا اس کا شیوہ تھا بیوی کا ظالم حامد تھوڑی سی گلتی اور کتاہی پر اسے بہت مارتا اور پیٹتا تھا بیوی کو بلکل یہ حق حاصل نہیں تھا کہ وہ کبھی کوئی بات اس سے پوچھ سکے آہرکار شوہر نے سوچا کہ کیوں نہ اس سے ہمیشہ کے لیے جان چھڑا لی جائے اب وہ اپنی وفادار بیوی کی موت کے لیے اپنے دوستوں کے پاس جا کر اس کو مارنے کی طرح طرح کی ترقیبیں انتریافت کرنے لگا آہر ایک ترقیب پر اتفاق رائے ہوا کہ مٹھائی بنوائی جائے اور اس میں زہر ملا کر بیوی کو کھلا دیا جائے اس طرح اس کا کام تمام ہو جائے گا حامد بیوی کے پاس وہ زہر آلود مٹھائی لائیا اور بڑی محبت سے کہنے لگا اسے کھالو بیوی اس کی زندگی میں پہلے دفعہ اتنی محبت دیکھ کر بہت خوش اور حیرت زدہ ہوئی اور اسے یہ بھی یقین ہو گیا تھا کہ اس مٹھائی میں زہر ہے حامد نے کہا اسے کھالو بیوی نے تین دفعہ پوچھا کھالو اس ظالم نے بھی تین دفعہ یہی کہا کہ کھالو اس بے مثال اتات شوار بیوی نے اس زہر آلود مٹھائی کو حامد کا حکم سمجھ کر کھالیا حیر وہ ظالم حامد باہر چلا گیا اور دوستوں کے ساتھ جا کر بیوی کی موت کی خوشی کے جشن منانے لگا اور اس کی موت کی حبر کے سننے کا انتظار کرنے لگا کہ ابھی اس کی موت کی حبر آئے گی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا اور اندر اندر خوش بھی تھا اتنے میں ایک آدمی باغتا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ جلدی گھر چلو تمہاری بیوی کی آخری سانسے چل رہی ہیں اور وہ بار بار تمہارا نام لے رہی ہیں جب یہ ظالم حامد گھر پہنچا تو بیوی سامنے پڑی تھی موں سے جاگ بہ رہی تھی زندگی موت کی جنگ لڑ رہی تھی جب یہ قریب گیا تو بیوی جس میں اٹھنے کی سکت تک نہیں تھی اٹھی اور اس کے پاؤں میں پڑ کر گڑ گڑا کر کہنے لگی کہ میرے سر تاج مجھے معاف کر دینا میں آپ کے قابل نہ بن سکی قصور سارا میرا ہے میں آپ کے حدمت بھی نہ کر سکی اور اس کی طرف خسرت پری نگاہوں سے دیکھنے لگی اس کی آنکھوں میں آنسو تھے کہ رکنے کا نام ہی نہ لیتے تھے اس کی یہ تابداری فرمبرداری اور سچی محبت اور حلوس کو دیکھ کر اس آدمی کی آنکھیں کھل گئیں پس جیسے ہی اللہ نے اس کے دل کی آنکھیں کھولی وہ جلدی سے اپنی بیوی کو لے کر ہسپتال کی طرف باغا ڈاکٹر نے جلدی سے اس نیک دل خاتون کا میدہ واش کیا سارا زہر نکالا اور وہ آدمی بھی اللہ کے سامنے گڑ گڑایا اور اپنی کتاہیوں پر اللہ کے حضور معافی مانگی اللہ کا کرم ہوا اس کی بیوی پچ گئی وہ اپنی بیوی کو بڑے عزاز و اکرام کے ساتھ کر لے آیا دن بدلے بیوی کا سبر رنگ لائیا اب وہی حامن جو دوسروں کے سامنے اس کی بے عزتی اور نوکرانیوں والا سلوک کرتا تھا نہایت اکرام و عزاز کرنے لگا پہلے ان کے گھر جو بھی لوگ آتے تھے وہ ان کے سامنے بیوی کو نوکرانی کہتا تھا اب وہی آ کر اسے پوچھتے کہ تیری نوکرانی کہاں ہے تو وہ کہتا لوسروں نے میرے گھر کی ملکہ بیٹھی ہے اب میری زندگی بہت پرسکون ہے